اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنل یونانی گیان آج ہم بات کریں گے جوارش جرونی امبری بنوسکا کلا کے بارے میں اس ویڈیو میں جانکاری دینے والے ہیں اور یہ ایک جوارش کےٹیکری کی دبائی ہے حالے کی جو نورمل جوارش جرونی بھی آتا ہے لیکن یہ پورا اس کا جو نام ہے جوارش جرونی امبری بنوسکا کلا اس کا نام رکھا گیا ہے اور گردے و متراشے کے لیے خاص طور سے بنایا گیا ہے مستس کو بھی طاقت دیتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے لیور کی کمجوری کو دور کرتا ہے اور اس کے لئے اماشے کو بھی یہ طاقت دیتا ہے تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریش کیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹی ویسن آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے ٹیلی گرام پر جڑنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکوشن میں لنک دیا گیا ہے مہاں سے جا کے جوئن کر لیجئے اور واٹسو نمبر بھی دیا گیا ہے چلی شروع کرتے ہیں اب اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں جب آپ اس کو خریدتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت ہی جیادہ جڑی بوٹیاں کا استعمال کیا گیا ہے جو کیسے بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو بناتی ہے اس کے اندر کچھ جڑی بوٹیاں میں بتا جاتا ہوں باقی جب آپ اس کو خریدے تو دیکھ سکتے ہیں کافی لمبا چوڑا اس کا فورمولا ہے تو اس کے اندر سالہ مصری چرائتہ شیری تکھم کرپس بادیان زنجبیل فلفل سیا مستقی رومی بہمن سرک اندرجو شیری کواب چینی مگز چلگوجہ تکھم سلجم اس کے علاوہ تکھم خیارین ازوائن دیسی گوکرو تکھم گازر اور تکھم فرگوزہ تکھم پیال کرنفل اکرکرا گوند کندر اور جافران اور ورکنکرا کند سفید اور شید خالی سی استعمال کیا گیا اور بھی کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جو کافی لمبے چڑھے فورمولے کے ساتھ میں اس کو بنایا گیا ہے تو اب اتنا لمبا جو اس کا فورمولا اتنی جالا جڑی بوٹیاں جو ڈالی گئی ہیں جو پریشانی ہیں اس میں بہت اچھا کام کرتی ایفیکٹیو کام کرتی ہے سب سے پہلا جو اس کا کام ہے دوستو وہ ہے یہ جوارش کیٹیکری کی دوائے ہوتی ہے اور دوستو یہ ایک گردے کی کمجوری کو دور کرتی ہے سب سے پہلا جو میں نے بتایا تھا گردے کی کمجوری ہے اس کی وجہ سے کہیں تیرے کی پریشانیاں تو اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے اس کے لئے متراشے کی کمجوری کو ٹھیک کرتی ہے جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آنے کی سمسیہ کچھ مریجوں میں رہتی ہیں بار بار پیشاب آنا جرن کے ساتھ پیشاب آنا پیشاب کا ٹپکنا یا پیشاب کرتے ہوئے کئی ترے کی پریشانی ہونا یہ جوڑوں میں درد جیسی سمسی ہونا اس طرح کی پریشانیوں میں بہت اچھا یہ کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کے ساتھ یہ کمر درد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اس کے بہت اچھے ریجلڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ کف اور خاسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کف کو یہ خارج کرتی ہے کف کو نکالتی ہے اور خاسی میں یہ راحت دیتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس میں جو جڑی بھوٹیا استعمال کی گیا ہے وہ پورے شریر کو طاقت دیتی ہے اس کے استعمال سے ساری کمجوری جو ہوتی وہ ٹھیک ہوتی ہے اس کے علاوہ لمبی بیماری کے بعد کوئی کمجوری ہے تو اس میں بھی فائدہ مند ہے اس طرح کی پرشانیوں میں بھی اچھا کام کرتی ہے پاچند تندر کو ٹھیک کرتی ہے اور پاچند تندر کی کمجوری کو یہ صحیح کرتی ہے جس سے کھانا صحیح سے آجم ہوتا اور لیور کی سمسیاں میں بھی استعمال گیا تھا لیور کو بھی طاقت دیتی ہے لیور کو ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو اگلا جو کام ہے وہ دیماغی پرشانی مستسکی کی کمجوری دیماغی پرشانی کو دور کرتی ہے بھوننے کی پرشانی ہے یاردہست کی کمجوری ہے سر میں درد رہنے کی سمسچ ہے اس طرح کی پرشانی ہے جو دیماغی پرشانی ہوتی ہے تو اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے یہ پرشانیاں اس کے لگاتار استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور یہ اس کے کچھ کام ہے اس کے علاوہ بھی بیدہکیم لوگ اپنے تذربے کے آدھار پر اس سے بہت ساری بیماریوں میں استعمال کراتے تو اچھے ریجل ڈسکے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کے ڈوس کے بارے میں تو صبح اسام اس کو دس دس گرام جو ہے لینا چاہیے پانی کے ساتھ میں یا دودھ کے ساتھ میں اس کو لیا جا سکتا ہے اور بات کرتے ہیں اس کے پرائز کے بارے میں تو فیلال جو اس کا ریٹ ہے ساٹھ گرام کا جو ریکس کا جو ہے وہ ایک سو پیچسٹی روپے میں مارکیٹ میں ملے گا اور دو سو گرام جو ہے تھوڑا سا تھوڑا سا مہنگا ہو جائے کیونکہ دو سو گرام جیادہ ہوتا تو ریکس کا دو سو گرام چھہ سو چار روپے میں تو کافی جیادہ جڑی اوٹیاں تو جائرشی باتیں مہنگا ہے دیلوی کا آپ کو مل جائے گا ایک سو پچیس گرام چار سو نبی روپے کے اسپاس میں مارکیٹ کے اندر مل جائے گا اور بھی کئی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں نیو شما بناتی ہیں تو کئی کمپنیاں کا یہ مارکیٹ میں ہے لیکن تھوڑی ستی مہنگی دوائی ہے لیکن جو چیزیں میں نے بتائی ہیں گنائی ہیں تو ان میں بہت ہی جوردست لا جواب اور ایفیکٹیو یہ کام کرتا ہے اور جوارش جرونی امبری بنوسکا کلا نام تھوڑا اس کا لمبا ہے تو جوارش کے ٹیکری کی دوائی ہے تو بہت اچھے ریجلٹ اس کے لگتار اگر آپ ایک سے دو مہینہ یا ڈیڑھ مہینے استعمال کریں گے تو ان پریشانیوں میں مل جاتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا جوارش جرونی امبری بنوسکا کلا کے بارے میں اور ویڈیو کا پسند آتو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے